شانِ رمضان شانِ رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگوں میں دعا جو کھیلیت سے ہوں گے میں بھی اللہ شکر ٹھیک ہوں آپ لوگ کے رمضان کیسے جارے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شانِ رمضان پار ٹو تو شروع ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو پہلا سیکسی تلاوت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین تفروا من اهل الكتاب من اهل الكتاب والمجردين من فکین عطا تحفیهم البجن رسول من اللہ توفا مطارا فيها كتب فجم وما تفرق والذین أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وما امروا هم شر البری ان الناس امنوا من الصالعات اولئك هم خير البري جزا من رطهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحفیل تو ہمارا جو سیگن نمبر ٹو ہے وہ ہے اسٹوری کا شروع کرتا ہے تو جو میں اسٹوری سنانا جا رہا ہوں وہ ہے حضرت نو علیہ السلام کی دولی ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو زمین پہ دھائی اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بھی نہیں زندہ تھا کوئی بھی پیغمبر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو زمین پہ دھارا اور اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کو میری طرف پہ دھارا اور اسٹوری سنانا شروع ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو کہا کہ تم ایک کشتی بناو جس میں تین اسٹروں میں پہلا جانوروں کا دوسرا پرندوں کا تیسرا انسانوں کا جس میں سب کے اوپر تم پرندوں کو رکھو گے کہ ان کو ساس ہے اس کے بعد تم انسان کو رکھو گے پھر جانو گے حضرت نو علیہ السلام وہ لکلیاں توڑتے اور کشتیاں کشتی بنانے لکھتے کچھ لوگ جو مسلمان ہوتے وہ حضرت نو علیہ السلام کی وزت کرتے لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ان پہ ہستے جاتے کہ یہ تم لوگ یہ جو کافرتی ہے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ تو نہ بات چھوٹی نہ کوئی سمانہ رہی ہے تم لوگ کیا چلا ہوئے ہیں کوئی بھی بندہ کچھ نہیں بولتا بندے بولنے لگتے لیکن حضرت نو علیہ السلام ان کو منہ کر رہا تھا اللہ کے پہنم مجھے تھے پھر اس کے بعد بارش حضرت نو علیہ السلام کی بھی آگ کی پوجہ کر رہا تھا یہ آگ ہے اس آگ کی پوجہ کر رہی ہیں یہ آگ بوجی اور یہی سے ہی پانی نکلا ہے تو وہ تھوڑا سوڑا سوڑا تھوڑا ان کا پورا گھر سلاپ نے بھریا ہے ہے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پانی بھرتا چلا گیا حضرت نو علیہ السلام نے جلدی سب سے پہلے پر انچانوں کو پھر جانوڑوں کو بیوی سارے لوگ بولا ابھی بھی وقتیں آجو کوئی نہیں آیا اپنے بیوی وچے کو بولا آجو کوئی نہیں آیا پھر وہ پانی نچنا بھر گیا بس ایک پاہر بچے تھے جس پہ سب کھڑے تھے حضرت نو علیہ السلام نے کہا ابھی بھی وقت آجو لیکن انہوں نے تھا نہیں ہم اپنے زندگی خوڑی بچانے اس طرح حضرت نو علیہ السلام نے ان کو بولا اچھا توہاری مرضی حضرت نو علیہ السلام اپنی کشتی لے کے چلے گئے اور پیچھے وہ لوگ سارے دوب گئے اور وہ سب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام اتنے سالوں سے کشتی مہی تھے تو پھر سالے دن یاکتے مجھے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے ایک پرندے کو بیجا کہ تم جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ کوئی کنارہ ہے جہاں پر ہم رہے سکے وہ پرندہ گیا دو چار دن نکل گئے لیکن وہ پرندہ واپسی گئے پھر حضرت نو علیہ السلام نے ایک اور پرندے کو بیجا وہ گیا وہ واپسی آیا لکڑی اس کے محمد ہی ہوں اپنے لکڑی اس طرف کا حضرت نو علیہ السلام ادھر لے کے گئے ایک بہت بڑا ستنا رہا گیا حضرت نو علیہ السلام انہیں پہلا جانوں کو تعالی پھر دوسرے پھر پھر دوسرے کو تعالی کا سب سے پہلے جتنے بھی مسلمان تھے خاص اور حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالی کو فضدہ کرا اور کہا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تونے مجھے بچا لیا یہ تھی حضرت نو علیہ اسلام تھی یہ تا ہمارے شان رمضان پاتو میں تو اپنے نو فرچھا لگا ہوگا تو سنو دیا جب اس نے سب ساکھا رہا ملنا ہوں شان رمزان شان رمزان